ایک ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانس دے تھی بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہیں میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آب سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات تجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو دسلی دے تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جبا کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خریہ تکا نہیں لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں ابھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آس ہوا گئی میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں ہم پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کرنا ہے وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منظر پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اکبال ایک دن پوتا اوپر والی منظر پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولنس مگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے وہ کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا کہ دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا پھر اس نے اپنے پوڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ جے سوڑا ہی میرے دکھ وے چرازی جے سوڑا ہی میرے دکھ وے چراز پھر سوکھ نوچل لیٹا ہوا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتل قریب لائی انا نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں ہاسو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوں پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے بوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کاتے کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ میں بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا قلعہ جب پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ اللہ تجھے سکون اتا کرے گا مجھے سکون اتا کرے گا